اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے الفاظ اور لہجہ مناسب نہیں تھا ملک سابق وزیراعظم اور سیاسی لیڈر سے ایسی زبان کے توقع نہیں کی جا سکتی عمران خان کے جانب سے ڈسٹرک جج کا نام لے کر مخاطب کرنا حیران کن تھا اعتشام کے آنی ہمارسات موجود ہیں ان سے مزید افسرات جانتے ہیں جو دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ جزیز پر مجتمع لارجر بینچ نے چھوڑن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کرنے کا فیصلہ جاری کیا تھا اس کا تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ دکھا گیا ہے کہ عمران خان کے الفاظ اور لہجہ مناسب نہیں تھا ملک کے سابق وزیراعظم اور سیاسی لیڈر سے ایسی زبان متوقع نہیں تھی اور عمران خان کی جانب سے دسٹک جج کے نام لے کر مخاطب کرنا بھی ایران کن تھا لیکن عمران خان جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے خاتون جج کی عدالت میں جا کر ان سے معافی بھی مانگی تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے الفاظ پر ندامت ہے اور عمران خان کے کنڈکٹ پر شک ان کو شک کا فائدہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے جیسیس محسن اختر کیاری نے اس فیصلے میں شک کا فائدہ دینے کی حد تک فیصلے سے اختلاف کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان پر قدر جرم آئیت ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے یہ لکھا جانا چاہیے کہ عمران خان کو عدالت میں معاف کیا اور یہی ایند انصاف ہے عمران خان نے تو ہی نے عدالت کو تسلیم کر کے معافی مانگی جس پر یہ شوپرز نوٹس جو تھا وہ ڈسچارج کیا گیا جس بابر ستار نے بھی جو یہ پیرا گرافتہ شک کی بنیاد کا اس کا فائدہ دینے والا اس سے انہوں نے بھی اختلاف کیا اب یہ تحریری تفصیلی تحصلہ جو ہے یہ سولہ کا پاس پر مشتمل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حتشہ